ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو سینما گروہ میں گپی گریول اینڈ سونا مباجوہ کی مووی کیری اونجٹہ تھری مووی سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز وے سولہ دن کمپلیٹ ہو چکے اور آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز وے ستاروان دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت ہی اچھی باکسز کلیکشن کر رہی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجٹ میں بننے والی مووی بھی اتنی زیادہ باکسز کلیکشن کر سکتی ہے اس مووی کو پاکستان میں بھی ریلیز کیا گیا تھا اور اس مووی نے پاکستان میں پہلے چار دنوں میں سات کروڑ پچیس لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیریون جٹا تھری مووی نے پہلے سولان دن میں انڈیا سے اور ورڈ ویڈ میں کتنی باکسز کلیکشن کر لی اور یہ مووی اپنے ستارویں دن کتنی باکسز کلیکشن کر رہی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر ہٹ سابتی ہے فلوپ تو ویڈیو آخر تو درد دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم بیس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویسے تو کیریون جٹا تھری مووی میں بہت ایکٹر دیکھنے کو ملے ہیں لیکن گپی گریول انسو نم باجوہ میں لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے ہیں یہ انڈین پنجابے انڈسٹی کے نمبر ون مووی بن چکے جس مووی نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکسز کلیکشن کی ہے مطبع اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاک کی نٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن میں ورڈ وائیڈ میں دس کروڑ بہتر لاک کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے گیاران دنوں کی انڈیا وارڈ باکسز کلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے گیاران دنوں میں انڈیا سے پہلے تیس کروڑ پہنسٹھ لاک کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 11 دنوں میں وارڈ وائٹ 83 کروڑ 70 لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا صرف 10 کروڑ اور اس مووی نے اپنے 15 دن 70 لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے 16 دن بھی 60 لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے 16 دنوں کے انڈیا وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی گات کر اس مویٰ کے ستارویں ادين کی باکسڈ کلیکشن کیتے ہوئے موی اپنے 70 دن پر 75 لاگ کی باکسڈ کلیکشن کر رہی ہے اس طرح اس مویٰ ہوئیٗ نے پہلے 17 دنوں میں انڈیا سے 40 دنہوں کی باکسڈ کلیکشن کر لئی ہے اس مویی کے بجر دہتے تھا 10 دنہوں میں میں بارڈ وائیلے 88 دنہوں کی باکسڈ کلیکشن کر لیا اور یہ مویی باکسڈ کلیکشن پر علط ser ثابت ہو چکی ہے کیریونجٹا مووی کے دوسری پارٹ نے ورڈ وائٹ میں اٹھونجا کروڑ کی باکسز کلیکشن کی تھی اور کیریونجٹا تھری کے پارٹ نے ابھی تک اٹھاسی کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی ابھی تک بھی باکسز کلیکشن کر رہی ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں